پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سخرہا علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کہ انہم اعجاز نقل قاویہ جسے ان پر سات رات اور آنڈ دن تک اللہ تعالی نے مسلط رکھا پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گیر گئے جیسے خجور کے کھوکلے تنے ہوں یہاں پر اللہ رب العالمین قوم عاد پر جو تیز و تند ہوا اللہ رب العالمین نے بھیجی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ تیز و تند ہوا سات راتیں اور آنڈ دن تک کنٹینیو ان پر جاری رہی تو بعض مفسرین نے حسم کا معنی کاٹنے والی جدہ جدہ کر دینے والی یعنی وہ جو ہوا چلی تھی وہ کاٹنے والی وہ ان کو جدہ جدہ کر دینے والی تھی اور بعض علیم نے کہا کہ حسومن کا معنی ہے پیدر پہ یعنی ایک کے بعد اکتیزی سے ایک کے پیچھے یعنی کنٹینیو چلنے والی ہوا لہذا یہ ہوا ایسی تھی کہ جیسے ان لوگوں کو اس نے کھوکلے تنے کر دی جیسے کوئی اندر کچھ ہے ہی نہیں ایسی حالت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی قدل تو یہاں پر اللہ تعالی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرے گا یا قیامت کو نہیں مانے گا تو ایسے لوگوں کے لیے یاللہ رب العالمین کی دھمکی ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے ان کو حلا کیا قوم عاد کو جو اتنی مضبوط تھی کہتی تھی من اشد من نا قوا کہ بتاؤ ہم سے زیادہ طاقتور قون ہے یہ قوم وہ قوم عاد کہا کرتی تھی اللہ تعالی نے خود اس کو ذکر کیا لہذا اللہ تعالی نے ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیا تو میں اور آپ کیا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قیامت سے ڈریں اور اس کی تیاری کریں ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف دیکھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے وہاں پر آپ نے دعوت دی لوگوں کو ہر قبیلے کے سردار کو آپ نے دعوت دی ہر ہر قبیلے میں آپ گئے وہاں دعوت دی لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا آپ کو نکال دیا آپ کے پیچھے اعوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مار رہے تھے آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطبہ اور شہبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے ان کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینے پڑی اور آپ مجبور ہو گئے اس باغ میں آپ گئے وہاں پر بیٹھے وہاں پر پناہ لی بھیڑ بڑ واپس چلی گئی جو بھیڑ اللہ کی نبی کے پیچھے تھی آپ نے وہاں پر ایک ڈیوار سے ٹیک لگائی اور انگور کی بیل کا سایہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آپ کو ذرا سا اتمنان ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی جو دعا مستضعفین کے نام سے مشہور ہے لیکن اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے جس میں یہ دعا کا ذکر ہے اکثر اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اس لئے وہ دعا میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا البتہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ستائے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک روز پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہے یعنی جتنا سنگین جتنا مشکل دن احد کا رہا ہے اس سے زیادہ کوئی اور دن آپ کے لئے مشکل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں سب سے سنگین مسئبت دن میں دو چار ہوا تھا کہ جب میں نے اپنے آپ کو عبدیالل بن عبد کلان کے صاحب زادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات کو منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالب پہنچ ہی کر افاقہ ہوا وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہو کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو مجھ پر سایا کیا ہوا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کے دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کو ستایا گیا تکلیف دی گئی پریشان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایا فگن ہوا اور میں نے اس کو بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے انہیں نے مجھے پکارا اور فرمایا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا اور اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو حکم کرنا چاہے آپ حکم کریں یعنی یہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی پریشان کیا آپ ان کے تعلق سے جو بھی حکم دینا چاہے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ والے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات کا فیصلہ کرنا چاہیں ان لوگوں کے تعلق سے فیصلہ کریں اگر آپ مجھے حکم دیں تو ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں میں کچل دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو مجھے امید ہے کہ یہ ایمان نہ لائے تو نہ لائے لیکن ان کی پشت سے پیدا ہونے والی ایک نسل ایسی ہوگی جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور فرشتوں کو اس کام سے روک لیا عزیز بھائیوں دیکھئے یہ سیرت پڑھنے سے مجھے اور آپ کو یہی بات پتا چلتی ہے کہ مجھے اور آپ کو لوگ کتنا ہی تکلیف دے کتنا ہی پریشان کرے ہمارے اندر ایسا دل ہونا چاہیے جو لوگوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو جو اپنے اندر ایسی صلاحیت رکھتا ہو وہ دل کہ لوگوں کو درگزر کر دے لوگوں کو معاف کر دے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پوری زندگی پڑھ لے آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا فتح مکہ کے وقت ایسے ایسے دشمن آپ کی بیٹی کا قاتل آپ کو ہر موڑ پر تکلیف دینے والا نماز میں آپ کی کندے پر اجڑی لا کر کے ڈالنے والے ایسے لوگ موجود تھے لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ تصریبہ علیکم لیوما آج تم پر کوئی سرزنیش نہیں تم سب معاف ہو لہذا ایسا دل میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے جو کسی بھی تکلیف کو کسی بھی پریشانی کو دی ہوئی معاف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ رہے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں